ہمیس جازو آ کر کے کھرگیس صاحب کو دو لاکھ کا فرات کرتا بھاہر سے آپ کے بیٹے پانچ سال سے وہ انصاف کریں گے نہیں کریں گے آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر بولیے انصاف کریں گے نہیں کریں گے آپ پیٹے کے لوگ کھابوز میں پیٹے ہاتھ اٹھا کر بولیے میں آپ کا بھائیوں نے انصاف ہونا ملت کے ساتھ انصاف ہونا کمزوری ہمارا مزاز نہیں ہے ہمارے رموں میں کمزوری نہیں ہے بوچلی نہیں ہے مزوری کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ بھارتیہ جانتا پارٹی کو اس چیٹ میں ہرا کے بتائیں گے اور اتحاد کو خائم کیا جائے گا چیٹ پر بھی بتائیں گے this video presented by Manoor Malti Specialty Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at Baale hill circle ring road Gulbalga elections بہت آتے ہیں بہت جاتے ہیں پانچ سال میں تین election کم سے کم آپ دیکھتے ہیں ایک member of parliament کا corporation کا اور yamil election مگر یہ election ان تمام election سے جزا ہے اس کی اہمیت بہت سے آرہا ہے آج اس election کو لیتر گلبرگار لارچ ساؤت نہیں گلبرگار ظلہ نہیں بلکہ ہیزر آباد کرنا دکھا کے سیکنر ذہن ڈکنے والے ہمارے بزرمان ہمارے دلیت بھائی ہمارے پجڑے بھائی نظر رکھے ہیں کہ گلبرگار کی اوام کیا فیصلہ کرے گی آج الحمدللہ میں شکر مدار ہوں ہمارے بیدر کے بھائیوں کا ان آرگومنیشنز کا جنہوں نے میری چھوٹی سی اس کوشش کو اس بہن کو اس جددہ کو محسوس کیا اور الحمدللہ ضرورت نہیں تھی مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی اللہ کا کرم ہے آپ کی اس محبت کو آپ کی اس جذبے کو سلام جو آپ بیدر میں رہ کر آپ نے مجھے لڑتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھا اور محسوس کیا آج آپ کے بیچ میں اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھنا ہے پچھلے بار الیکشن ہوا چیز بچانے کے نام پر سمپتی کے نام پر جو عوام نے فیصلہ کیا چیز تو بج گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں سیٹ بچ گئی کہ آپ کو پانچ سال میں کبھی ایک ایسا موقع نظر آیا جب آپ کو لگا ہے کہ سیٹ پہ جو بیٹے ہیں وہ اپنے ہیں وہ ہمارے ہیں کبھی محسوس ہوا ہے آپ کو اڑنس کے معاملے میں محسوس ہوا کوویڈ میں محسوس ہوا یعنیسی میں محسوس ہوا جب ازان کا معاملہ چل رہا تھا سوبر مارکٹ تک پہنچ رہے لوگ لاؤڈ سپیکر نکالنے کے لئے محسوس ہوا کہ ہمارا ایک ایمیل ہے جو ہم ہمارے لئے لنے والا ہے ہمارے لئے بولنے والا ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان گلشتہ پان سالوں میں ان تین سالوں میں ساڑھے تین سال میں کمیونل بنایا گیا مسلمانوں کے خلاف مزلسل سال پر مزلسل سال پر دباو دالنے کی کوشش سادسیں ہوتی رہی ہجاب کے لئے کر کے ہماری بہنوں کے جو سکول کو جا رہے تھے اس ہجاب کو لے کر کے سوال اٹھایا گیا ہمارے عبادت گھروں پر سوال اٹھایا گیا آزان کو لے کر ہمارے کھانے پر سوال اٹھایا گیا ہمارے ہندوستانی رہنے پر سوال اٹھایا گیا ہمارے چار پرسنٹ ریزوریشن کو نکالا گیا بی ہیچ پی سنگٹن کے لوگ ہمارے مسلم تاجروں کے پاس جو کسان ہیں ان کسانوں سے خرید فروک کرنے سے لوگ نے کی جو ہے اپیل کر رہے تھے مگر ہمارے مسلم خائجین مسلم یمین لیس ایک لفظ ایک لفظ اگر اسمبلی میں ملت کے لیے ہندو مسلم اتحاد کے لیے اگر انہیں نے بولا ہے تو آج کھاری بولی کہ پروگرام میں میں اعلان کرتا ہوں ناصر اتر اتر اس الیکشن سے دست برزار ہو جائے گا مگر افسوس ایک مثال پیش نہیں کر سکتے ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ ہاں محترمہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے ایک طرف کانگریس کے امیدوار اتنے کمزور اور دوسری طرف یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ چندو پاتل ہمارے مزیدوں کے بھار گنیش کی تلہار کے دن ڈینس کرتا ہے کیا گانا لگاتا ہے ازان پہ پابندی مائک پہ پابندی رات کے دیل کو بجے بجا کر کے بجے بجا کر کے بوتا ہے اس دھتی کو خون سے رکھ دیں گے کس کے خون سے رکھ دیں گے نومنیشن فائل کرنے کے بعد تقریر دیتا ہے کیا تقریر دیتا ہے گروہ برگاہ ناف کانشونسی چھوٹا پاکستان ہو جاتا مائی چھوٹا موزی بنوں گا سراتن دھن کو لاؤں گا ایک طرف دشمن سب سے طاقتوار امیدوار کو پیش کر رہا ہے سب سے فرقہ پر امیدوار کو اپنے آگے کر رہا ہے بھائیو بزرگوہ نوجوان ساتھیوں ہوش میں آؤ اگر زندہ ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ ایلیکشن ایلیکشن نہیں ہے یہ ایک لڑائی ہے یہ ایک مومنٹ ہے ہم کو اپنی وجود کو ثابت کرنا ہے ہم کو کھاندے میں کھڑنا ہمارے ہندو بھائی ہم ان کو بھائی سمجھتے ہیں مگر وہ ہمارے آقا نہیں ہو سکتے ہم ان کے گھلام نہیں ہو سکتے کیا آپ کو منظور ہے کہ وہ بزلسل طور کر ہم پہ حملہ کرتے رہے اور ہم خاموش پیٹھے رہے حکمت کے نام پر خاموشی ہجاب کے نام پر خاموشی گوش کے نام پر خاموشی عزام کے نام پر خاموشی یہ خاموشی تمہیں جندہ لہے رہے دے گی یہ خاموش ہمارا مزاد نہیں ہو سکتا ہے جمہوری نظام میں ان تمام ایشوز کو ایک ہی طریقے سے ہم کو جیتا جا سکتا ہے وہ آپ کے اوٹ کے ذریعے آپ کے اوٹ کے ذریعے آپ کو فائص لا کرنا ہے کیا آپ کے اس اوٹ کا مستحق کون ہے آج وہ ہاں آئے وہ بول رہا ہے گلبر کا ڈارت کانسینسی پاکستان ہے کونسا پاکستان ہندوستان کا ہر مسلمان اس ملک کے آزادی کے لئے اپنی جانوں کی خربانی دیا ہے پاکستان سے محبت یہ آریسس والوں کو ہے یہ بیجے پی والوں کو ہے اس ملک ہمارا ہے پہلے بھی ہمارا تھا اس ملک کے آزادی کے لئے ہم نے خربانی جی ہے ضرورت پڑے گی تو آج بھی اپنے آپ کو خربان کریں گے آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم اپنے آپ کو خربان کریں گے ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا وجہ ہے پاکستان بن جائے گا گلوگا ناو کیونکہ مسلمانوں کی آمازی زیادہ ہیں مسلمانوں کی آمازی زیادہ ہونے سے تم کو آنکھوں میں چک رہے ہیں پیسے کا زور افسوس ہمارے مسلم بھائی آج بی جے پی کے آفیس کے باہر نظر آ رہے ہیں پیسے کے لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ الیکشن اکتادی کے الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ الیکشن ناصر ازر اتات کا الیکشن ہے تو اللہ کی قصب ناصر ازر اتات کی وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو شکست دے نیشنل پارٹس کا مقابلہ کرے یہ الیکشن ملت کا الیکشن ہے یہ الیکشن آپ کا الیکشن ہے یہ الیکشن آپ کے وجود کا الیکشن ہے یہ الیکشن آپ کو تائی کرنا ہے کہ آپ کمزور بن کر سبر کرتے رہیں گے برداشت کرتے رہیں گے کہ آپ کے آنے والے نوجوان بچے سر اٹھا کر کے سینہ تہان کر کے آنکھ میں آنکھ دیکھ کر کے پھر کا پرستاکتو کے خلاف مقابلہ کریں گے یا نہیں کریں گے کیا کرنا چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے کہ خاموشی ہونا چاہیے میری ماں سے پوچھ رہا ہوں ہمارے مسجد کے باہر آ رہے ہیں مائک نکال رہے ہیں کیا کرنا چاہیے خاموش پڑھنا چاہیے کہ لڑونا چاہیے نیاری امہ آواز کمزوری نہیں تمہاری طاقت ہے ہماری ماں ہے اور بہنے ہماری طاقت ہے میں بتا رہا ہوں آپ کے وجہ سے ہمارا وجود ہے آپ کے وجہ سے ہماری شان ہے آپ ہماری ہمت ہے آج ہجاب کا معاملہ اٹھاتا ہے ایک ہماری بہن منڈیا کے اندر وہ رسس کے لوگ جو نعرے بازی کر رہے تھے ان کے سامنے ایک نوجوان مسلم لڑکی کرے ہوکے نعرہ بلد کرتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمارے سیکولر بھائیوں کا سینہ چوڑا ہوتا ہے یاد ہے مسکان کا وہ نام ہمارے تاریخ گواہ ہے بہت سے ایسے معاملات پر میں عورت مرد کی خیادت کی بات نہیں کرتا بات نہیں کرتا عورت کی خیادت ہونا چاہیے کہ مرد کی خیادت ہونا چاہیے نہیں کرتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے نازو خالات میں ایسے نازو خالات میں جب ہمارے دشمن سب سے طاقتور ہوئی دوار کو پیش کر رہے ہیں آئے تھوڑے لوگ نکلے ہیں حساب کتاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں فیلم بک پر کہ بتاؤ کاملیس کا اوڈ بینک کتنا ہے ساٹھ ہزار ہے ساٹھ ہزار اوٹ لیے تھے ناصر استاد پندرہ ہزار لیے تھے کائزہ فرق پار کریں گے آپ سے پوچھتا ہوں میرے کانگریس کے بھائیوں اگر یہ حساب کتاب نینٹین سیونٹی ایٹ کے ادھار کے مسلمان اگر کرتے ہیں تو مرہوم خمر الاسلام صاحب یمیلے کبھی نہیں بن سکتے تھے کبھی یمیلے بن نہیں سکتے تھے جو یمیلے تھے دو معاملات میں تین معاملات میں جو ملنی معاملات تھے مارکٹ مسجد کا کچھ معاملہ ہوا خاموش رہے گئے اور گلبرگہ کی گئیور مسلمانوں نے عوام نے سیکلر دہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں نے سائنسلہ سنایا جو یمیلے تھے اس کی ڈیپوزٹ ضبط کر کے دو ہزار اوٹ پہ لالیا کتنے دو ہزار اوٹ مرہوم محمد علی صاحب کو جنہوں نے پانچ ہزار مسلمانوں کو نگری لگا کے دی چٹی لکھ کر کے آج پانچ سال جب برسر اقتدار ہے ملت پر حملے ہو رہے ہیں حملے پر حملے ہو رہے ہیں یہ خاموش پہ ٹھے ہوئے ہیں اپنے لب کو یہ ایک بار بھی کھول دے نہیں جب بھی کھولتے ہیں ملت کو ضلط اور رسوہ کرنے کیلئے کھولتے ہیں ازام کے معاملے میں بیان جاتے ہیں بھائی مائک کم کر دیجئے ساؤنڈ کم کر دیجئے ساؤنڈ کم کرنے کیلئے تو بی جے پی والے آر ایس ایس والے یا سپی ڈی سی بولیں گے تمہاری بولنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ تم بی جے پی آر ایس کے ایجنٹ کی طرح کام مت کیجئے آج ملت کو حمد دینے کا کام ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں ارنگ میں گرفتاریاں ہو رہے تھے ہمارے بیزر کے بھائیوں کو تکلیف ہوئی بیزر کے بھائی وہاں پر جو جیل میں بند تھے ان کو جا کر کے مدد دے رہے تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب گرفتاریاں ہو رہے تھے آپ کا دل مچھلا کی نہیں مچھلا آپ کو تکلیف ہوئی کی نہیں ہوئی بتائیے مجھے ہوئی کیوں ہوئی کیوں ہوئی کیا وجہتی ہوئی میرے اوپر کیس پائل ہوا یہاں پر جگت پر احتجاج ایک گھنٹہ چالیس بیرنٹ وہاں پر ایس پی ڈی سی کے ساتھ بحث ارنگ میں جا کے ایم میلے ٹھر رہوں میں میرے کوئی ایم میلے ارنگ میں ٹھر رہا تھا ایم ارنگ کے مسلمانوں کے عورت کی ضرورت تھی مجھے ضرورت نہیں تھی ضرورت نہیں ہے آج ملت کے خلاف اٹنے والی ہر ہنگی ہر آواز کے خلاف آپ کو گھڑا ہونا ہے مضبوطی کے ساتھ گھڑا ہونا ہے میں آپ سے دوزارش کرتا ہوں آپ کے بیچ میں ایک آپ کا بھائی ہوں آپ کے لیے ملت کے لیے سینے میں درد رکھتا ہوں تڑپ رکھتا ہوں اپنے ہاں کو پیش کر رہا ہوں آگے بڑھ کے لڑا رہا ہوں ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف پانچ سال بیٹھ کر پانچ گھتے داروں کے لیے دس گھتے داروں کے لیے کمیشن پہنچانے کا پینسے کھمانے کا ذریعہ بنی ہے آج انہیں انہیں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ الیکشن لڑی ہے میں الیکشن آپ کے لیے کھڑا ہوں آپ کے بھروں دے میں کھڑا ہوں آپ آپ کو انصاف کرنا ہوگا میرے ساتھ انصاف کرنا ہوگا ملت کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا یہ حساب کتاب ماننے والوں کو پوچھنے والوں کو موہ توڑ جواب دینا ہوگا بتاؤ کیا حساب کتاب ہے ملک کارجن کھر کے ساتھ جو کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر ہیں پیچھلے الیکشن میں آسی ہزار اوڑ سے جیتے ہیں اور اس بار ایک لاکھ سے زائد اوڑ سے ہار گئے چنچوڑی کا ایم میلے جو گھلپر کا پارلیمنٹ کوارسٹنسی میں بھی نہیں آتا وہ آ کر کہ یہاں پر لڑتے ملک کارجن کھرگیس آب کو کانگریس کے سب سے گھٹا ورد لیڈر سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرنے والے لیڈر یہ ایسے آسپیٹل بنائے وہ بنائے یہ بنائے تین مہینے میں ایک لاکھ اوٹوں تھے شکست دو لاکھ اوٹ کا فرق جب تمہارے کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر کو یہ خوم لاتاکتی ہیں یہ ملک لاتاکتی ہیں گلپرگا کے اوٹرز لاتاکتے ہیں آپ پانچ سال سو گئے تھے کھاموش تھے کھوڑ میں کھاموش اڑن کے مامرے میں کھاموش ہجاب میں کھاموش یناسی میں کھاموش کہاں ہیں وہ کانگریس کے لیڈر ملک کے ذمہ دار جو اپنے آپ کو بڑے ملک کی فکر دینے میں رکھنے والی دعویٰ کرتے ہیں میں انتہیں پوچھتا ہوں کہاں رہے تھے وہ لوگ جب یناسی کا ہے سجاد چل رہا تھا کس کی خیادت میں ہو یہ فیصلہ لینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہی مہترمہ یہی مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ نے کمیسٹر حافظ میں چاؤک کے پولی سٹیشن میں کہا کہ جو بھی ناصی روزر استاد فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہم ہیں لڑنے کے لیے میں بڑھنے کے لیے میں کمیشن کھانے کے لیے تم پیسے کمانے کے لیے تم نہیں ہونے والا انسانس کرنا ہوگا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو حق کا فیصلہ ہو آپ کے سینے میں آپ کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے تو آپ کو سچ اور چھوٹ کا فرق ہونا چاہیے حق اور باطل کا فرق آپ میں ہونا چاہیے آئیونو آئینے ناشربہ آئینے ملے نے اسلام نہیں کرے دیکھے نے بات نہیں کرے پانچ سال یہ جو گزرے ہیں بڑے ذلت کے گزرے ہیں بڑے شرمندگی کے گزرے ہیں آگے پانچ سال اگر شرمندگی کے گزریں گے تو ذمہ دار آپ رہیں گے یا آپ کا انفرادی مفاد کے لئے الیکشن نہیں ہے ناصر بھے نہیں ہے فون میں نہیں کرے لائٹ لیے سلام نہیں کرے میں اللہ کے واسے آپ سے ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں مجھے مات کر دیجئے اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے انفرادی طور پر اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے مات کر دیجئے یہ میری شخصیت کا معاملہ نہیں ہے یہ ملت کا معاملہ ہے آپ میرا گریبان کو پکڑ لیجئے اگر کسی ملے معاملے میں اگر کہیں آپ کو لگا کہ ناصر عسد استاد کمزور پڑ گیا ہے ناصر عسد استاد کے آنکھوں میں آپ کو در نظر آیا ہے تو آ کے مجھے گریبان پڑھئے جب تک زندہ ہوں آپ کے لئے لڑتا رہوں گا درنے کی ضرورت نہیں ہے مگر فیصلہ حق کا کیجئے آج گنبر کا رات نہیں بلکہ تمام جگہ کے لوگ آپ کے طرف نظر لگائے بیٹھے ہیں بیزر کے بھائی آئے ہیں روز سنچوڑی سے فون یادیر سے فون رائے چھوڑے فون دعائیں کر رہے ہیں ناصر بھائی آپ جیت کے آنا ناصر بھائی جیت کے آنا کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے آپ کے پیچھ رہنے والا پانچ سال مسلسل رہنے والا ساکھ ہزار ستر ہزار کا فرق نہیں کر سکتے آپ لوگ امیس جا جو آ کر کے کھرگیس آن کو دو لاکھ کا فرق کرتا بھائر سے آپ کے پیچھ پانچ سال سے وہ انصاف کریں گے نہیں کریں گے آپ لوگ آواز نہیں آ رہی اسے انصاف نہیں ملنے والا ملت کو انصاف نہیں ناصر بھائی اتصاف کو انصاف نہیں ہاتھ اٹھا کر بولیے انصاف کریں گے نہیں کریں گے پیٹے کے لوگ خابوش میں پیٹی ہے ہاتھ اٹھا کر بولیے ملت کے ساتھ انصاف ہونا کمزوری ہمارا مزاس نہیں ہے ہمارے رموں میں کمزوری نہیں ہے بودلی نہیں ہے مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ و تعالی بارتیہ جنتہ پارٹی کو اس شیٹ میں ہر آ کے بتائیں گے اور اتحاد کو خائم کیا جائے گا سیس کو بھی بچائے جائے گا خیادت کو بھی خائم کیا جائے گا ہمارا نشان ہمارے بھائیوں کو تو سب کو معلوم ہے ہماری بھینوں کو ہمارا نشان کیا ہے بھارے والی عورت سیریل نمبر تین آپ کے بھائی کی آپ کے بیٹے کی فوٹو بھی ہے اس میں چہرہ یاد رکھئے انشاءاللہ تین نمبر پر بھائی کبھارا کا تین نمبر مضبوط کرتے دیں پہ پانی تین بار لائے جناک میں کلی تین بار اور بھائی آپ کو یاد دلانا تین نمبر جو اللہ دیا ہے یہ تیسرا الیکشن ہے تیسری بار لڑا ہی لڑا ہو انصاف کیجئے شکریہ بھائی کبھارا